سب ہونے کے بعد تمہیں کیا نصیب ہوا تو امام نے اس شخص کو کہا کہ ابھی تھوڑی دیر صبر کرو اور ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ آزان کی آوات آنا شروع ہوئی امام نے اس شخص کو فرمایا کہ یہ جو آزان تم سن رہے ہو یہ کربلا کا نتیجہ ہے حضر دارانے سیدو شہدہ آج آپ لوگ اس ماحول کے اندر ان وفاق اور وباوں کے اندر جس طرح آزاداری میں مشکول ہیں خدا شاہد ہے کہ اس آزاداری کا مقصد وہ یہی مقصد تھا کہ ہر گھر تک دین اسلام کو پہنچا دینا اور یہی مقصد کے لیے آزادار وغیر بارش اور طوفان اور سلاب کو دیکھتے ہوئے ان آزاداری کے اندر حاضر ہوئے ہیں کہ آزاداروں آج آزادار کا دن ہے اور یہ آزادار ہمارے لیے پیغام رکھتا ہے کہ جس طرح آج ہم خب کچھ ایک سائٹ پر رکھ کر اس آزاداری کے اندر شرکت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب دست محرم کا دن چلا جائے تو ہم اپنے مولا کو بھی انویدہ کہہ دیں نہ بلکہ یہ آزادار وہ دن ہے کہ کس دن کربلا کا آغاز ہوا آج شور وہ دن ہے جس کے بعد مولا کی حل ملنا سے لیند شنہ کی صدا قیامت تک کے لئے لوگوں کے لئے امام کی صدا پونج رہی ہے تو آج الویدہ کہنے کا نہیں بلکہ لپیک کہنے کا دن ہے کہ ہم اس طرح آج آزاداری کے اندر احد کریں کہ اے مولا چاہے سرکی ہو چاہے گروی ہو چاہے توقان ہو چاہے پارشے ہو ہم کبھی بھی آپ کے صدا پہ صحاب کے ساسے سے نہیں اٹھیں گے ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے ہم کبھی بھی آپ کو ترک نہیں کریں گے مہا سرک نہ یا ہوسے نبی کے جاوزے لابی کامی یا نمید لابی کامی یا نمید لبائی خامنائی لبائی خامنائی اے حاد من نسلہ لبائی خامنائی میں حسین کوئی پاسد کوئی باغی بن کے قیام نہیں کر رہا بلکہ میں امت کی اصلاح کے لئے قیام کر رہا ہوں اور اس کے لئے جو راستہ میں نے اتیار کیا ہے وہ عمل بن معروف یعنی منکر کا راستہ ہے جو میرے جد اور میرے پابہ کی صیرت ہے عزادارو یہی عمل بن معروف یعنی منکر کا راستہ یہ اصلاح امت کا راستہ ہمیں آقادی بھی سرک نہیں کرنا اور دس محلم گزر بھی جائے ہمیں اس راستے پر قائم رہنا ہے عزادارو آشور کا دن ہے اور یہ وہ وقت ہے اصر کا وقت جب امام بلکل تنہو تنہا ہو گئے ہم پڑتے ہیں السلام علیکہ یا فطر المہتور اے وہ امام جسے تنہا تنہا شہید کر دیا گیا عزادارو جب امام بلکل تنہا ہو گئے میدان کربلا میں جاتے ہیں تو روایت میں ہیں امام واپس لوٹتے ہیں اور خیمے میں آکے رواب سے پوچھتے ہیں اے رواب میرے اصغر کا کیا حال ہے رواب فرماتی ہیں مولا اصغر پیاز سے سوان بھی باہر نہیں لکھا رہا عزادارو امام امام رواب کو فرماتے ہیں رواب اصغر کو میرے حوالے کرو میں اصغر کو تھوڑا پانی پلا کے لے آؤں گا عزادارو مولا جب کر بڑا میں اصغر کو لے کر جاتے ہیں تو فوج اشکیہ سے آباد آنا شروع کرتی ہیں کہ امام شاید امام قرآن لے کر آئے ہیں تاکہ فیصلہ ہو جائے عزادارو امام فرماتے ہیں اے لینو یہ قرآن نہیں ہے یہ میرا صغر ہے اس نے ماں کا دودھ نہیں پیا یہ تین دن سے پیاسا ہے عزادارو جب فوج اشکیہ نے دیکھا کہ مولا چھوٹے کے پچے کو لے کر آئے ہیں تو فوج اشکیہ میں کھلولی مت جاتی ہے حرمالا کے پاس عمر سادھ آتا ہے اور کہتا ہے حرمالا تیر کلا تیر کلانے کا وقت ہے حرمالا کہتا ہے کیوں کیا ہو گیا چاہ حسین کی مدد کے لیے کوئی نیا لسکر آیا ہے کہتا نہیں تیر کلانے کا وقت ہے تیر کلانے کا وقت ہے اس پچے کو لے کر آئے ہیں عزادارو حرمالا کہتا ہے اے لین تو چھاتا ہے میں چھوٹے دے بچے کو لے کر آئے ہیں پس کہتا ہے اگر تُنے اس پچے کو لے کر آئے ہیں تو یہ میری پوری بہت کو شکر سے دے گا عزادارو حرمالا تیر اٹھاتا ہے اور نیشانہ لگاتا ہے جب آپ اس دین زمین پر رکھ دیتا ہے عزادارو حرمالا تیر کلانے کا وقت ہے جب آپ اس دین زمین پر رکھ دیتا ہے تو مجھے حسین کے پسے پر دا ایک بیوی نظر آتی ہے جب آپ اس دین زمین پر رکھ دیتا ہے یہ بچے کی ماں ہے مرپسہ دارو عزادارو 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 میں تُجھے بڑا انام دعا پس کو تیر اٹھا پس کو لائین تیر اٹھاتا ہے اور نیشانہ لگاتا ہے کہ نیشانے کا لگنا تھا کہ اس غرر دیند ہاتھ پر ایک بار اس طرح اچھ لے جیسے مچھلی پانی سے باہت اچھتی ہے پھر اکسکان اس اسپن کا اسپن کی جان نہیں رہی امام فرماتے ہیں انسان اللہ ہے وا انسان اللہ ہے عزادارو ماتنے حسین ماتنے حسین ماتنے حسین ماتنے حسین اپنے حسین ماتنے حسین